ہمارے بڑے ہی دل ہر دل عزیز جن کے اوپر پاکستان کی عوام جان چھڑکتی ہے ترکی کے صدر طیب اردوان صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے ایک بہت ہی زبردست قسم کے ریلیشنز رکھنا چاہتے ہیں اور جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہیں وہ نیکس منت ترکی کے دورے پر آ رہے ہیں پاکستان کی مسلمانوں پہ ان کو تو ماتم کرنا چاہیے اپنے فائدے کے لیے لیکن میں آتی ہوں اس خبر کی طرف جناب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو خبر میں نے آپ کو اصل میں بتانی تھی ہمارے بڑے ہی دل ہر دل عزیز جن کے اوپر پاکستان کی عوام جان چھڑکتی ہے اور ہمارے وزیر آزم نے ان کے کہنے پر پوری قوم کو التغرل ڈراما دکھایا جناب طیب اردوان صاحب پریزیڈنٹ آف ٹرکی ترکی کے صدر طیب اردوان صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے ایک بہت ہی زبردست قسم کے ریلیشنز رکھنا چاہتے ہیں اور جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہیں وہ نیکس منت ٹرکی کے دورے پر آ رہے ہیں اور طیب اردوان نے ان ٹی وی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ان کے ساتھ انکاوپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ بات انہوں نے کیوں کہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں لیکن آپ پہلے یہ سوچئے کہ طیب اردوان مسلم امہ کا وہ فگر ہیں جو کہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اب سعودی ریبیا کے بعد یعنی پہلے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم امہ کا تصور یہ سمجھا جاتا تھا سمبل سعودی ریبیا ہی لیڈر ہے لیکن طیب اردوان نے کہا کہ میں بنوں گا میں ہوں مجھے تسلیم کیا جائے انہوں نے بھرپور اپنی پوری کوششیں کی اس سلسلے میں انہوں نے ایسے اسلامیسٹ قسم کے سٹیپس لیے اس طرح کے لیے جس پر انہوں نے کہا خاص طور پر جو پلسٹین کا معاملہ ہے فلسطین کا معاملہ وہ تو وہ اپنی جان سے لگا کے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پر حملے کرتا ہے اس کے خلاف جاریت کرتا ہے ہم کسی بھی سورج جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے یہ بہت بڑا ایک فاشست ہے اور اس طرح کی چیزیں وہ اکثر کہتے رہتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ملک میں تو ایسا کیا یا نہیں کیا لیکن پورے پاکستان کو انہوں نے التغرل ڈراما دکھایا اور سب کو جو ہے وہ جہاد کے پیچھے لگا دیا اور ہم دیکھئے ہماری سیچویشن دیکھئے کہ ہم دوسرے کنٹری کا ڈراما خرید کر چلا رہے ہیں اور پوری قوم کو کس پہ لگا رہے ہیں جہاد پر اور کیونکہ التغرل ڈراما کیا ہے آپ دیکھ لیجئے اس میں کیا ہے بڑا آپ کو اگر اچھا لگے لیکن اس کا موٹف کیا ہوتا ہے دیکھئے ایک ڈرامے کا اثر کیا پڑتا ہے اس دور میں آپ دوسروں کے ایسے ڈرامے دیکھ کر جو ہے وہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو بہرحال اس کے پر میں زیادہ بات کیونکہ میں نے دیکھا نہیں میں کیا بات کروں لیکن میں جانتی ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تیب اردوان ایسا کر کیوں رہے ہیں تیب اردوان ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اسرائیل یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ یورپ روم کے ذریعے یورپ سے جو قدرتی گیس ہے نیچرل گیس اس پہ ایک بڑا کمپیٹیشن ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ترکی کبرس اور یونان کے بیچ اور ترکی یہ چاہتا ہے کہ یہ جو نیچرل گیس ہے اس پہ اس کی اجارہ داری قائم ہو وہ اس کمپیٹیشن میں جیت جائے کیونکہ روم سے یورپ آنے والی اسرائیلی نیچرل گیس جو ہے قدرتی گیس اس میں ایک بڑا کمپیٹیشن رہتا ہے اس کمپیٹیشن میں کبرس اور یونان اور ترکی یہ کنٹریز شامل ہیں اور ترکی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پر اجارہ داری ہو اور وہ اس کمپیٹیشن میں جیتے یہ وجہ ہے کہ وہ اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بڑھانا چاہتا ہے صرف یہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ ٹریڈ بھی اس کے ساتھ مزید آگے بڑھانا چاہتا ہے اب آپ دیکھئے کہ اپنے فائدے کے لیے اپنے مفاد کے لیے کوئی کنٹری کچھ بھی کر سکتا ہے ایک طرف کتنی بڑی منافقت ہے کہ تیب اردوان ایک طرف فلسطین کا مسئلہ اٹھاتے ہیں ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں مسلمانوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں وہ بہت بڑا وہ صرف دکھاوے کے لیے یہ کرتے ہیں اگر ایسا ہے فرض کیجئے ان کے دل میں واقعی فلسطینیوں کا درد ہے تو پھر ان کو یہ صرف اس طرح کے فائدوں کے لیے اپنے ملک کے لیے قدرتی گیس چاہیے ان کو اپنی ٹریڈ بڑھانی ہے ان کو یہ چاہیے ان کو وہ چاہیے تو وہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے فلسطین کے مسئلے کے سامنے تو ایک طرف دوسروں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے تو تیب اردوان بھی دوسروں کو بہت اچھے بلکہ صرف پاکستان کو ہمارے وزیر آزم کو ہماری کنٹری کو ہمارے لوگوں کو ہم خود بے وقوف بناتے ہیں ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھئے ایک طرف ہمارا کیا حال ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کے لیے تیار نہیں ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں دشمنی ہے ہم تو کسی صورت تجارت نہیں کریں گے آگے الیکشن آ رہے ہیں یہ سلوگل لے کر جانا ہے وزیر آزم نے عوام کے پاس وہ کہتے ہیں تجارت نہیں ہوگی ہم نے تجارت نہیں کی اور ترکی انڈیا سے تجارت کر رہا ہے اس کو نہ صرف یہ کیوں کہ وہ مشکل صورتحال میں ایکانومی ہم نے پہلے بھی اس کے پر پروگرام کیا تھا تو اس نے انڈیا سے رابطہ کر لیا وہ اس کے ساتھ وہ معاہدے بھی کر رہا ہے وہ تجارت کے لیے بھی وہ سارے اپنے دروازے کھول رہا ہے اس کو مدد کی ضرورت ہے وہ جانتا ہے کہ بھارت سے ایک بڑی ایکانومی اس سے اس کی مدد مل سکتی ہے تو طیب اردوان جو ہیں وہ بھارت کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں ان سے بھی تعلقات بہتر بنا رہے ہیں ان سے بھی فائدے حاصل کر رہے ہیں اور انڈیا کے ساتھ بھی بڑے اچھے ریلیشنز قائم کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ اسرائیل کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کو نیکسٹ منت اپنے کنٹری میں ویلکم کر رہے ہیں ان کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں وہ جائیں گے وہاں پر تعلقات مزید بہتر بنیں گے ویسے تو میں آپ کو بتا دی چلوں کہ 1949 میں جو ترکی ہے وہی پہلا اسلامی کنٹری تھا جس نے اسرائیل کو از اسٹیٹ تسلیم کیا تھا از ایک کنٹری اس کو تسلیم کر لیا تھا ریکنائز کیا تھا ترکی وہ پہلا اسلامی کنٹری تھا تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ پہلے لیکن اس کے باوجود جو وہ ایک کیا کہنا چاہیے ایک علم بلند کرتے ہیں وہ اس چیز کا پرچم اٹھا کے چلتے ہیں کہ پوری مسلم دنیا میں اگر مسلمانوں کا اچھا سوچنے والا جو ہے وہ میں ہی ہوں تو اپنی عوام کو تو وہ بے وکوف بناتے ہی ہیں لیکن ساتھ میں وہ پاکستان کو بھی بے وکوف بنائے رکھتے ہیں اور ہم دیکھیں کتنے بے وکوف ہیں کہ ہم اس بات کے پیچھے چلتے ہیں اور ہم ان کے ڈرامے لالا کے بیچتے ہیں یہاں پر خریدتے ہیں بلکہ بیچتے کیا ہیں ان کو دیکھتے ہیں پوری جو قوم ہیں ان کو دکھاتے ہیں اور ان کو اس کے پیچھے لگاتے ہیں اس میں سہر میں مبتلا ہو جاتی وہ اسی طرح سوچتی ہے اور پھر آگے چل کے وہ وہی کرے گی تو پہلے ہی کیا کم ہے دہشتگردی کا حال دیکھئے آپ جہاد کو کہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں بھئی ماف کر دیجئے پہلے ہی بڑی مشکلوں سے ہم نے چھڑکارا پایا ان چیزوں سے خیر اب کیا تو وہ تو سب کچھ واپس آ چکے ہم دیکھی رہے ہیں تو یہ سیچویشن ہے میں صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ پاکستان کی مسلمانوں پہ تو ان کو تو ماتم کرنا چاہیے اپنے فائدے کے لیے اپنے کنٹری کے لیے وہ سب کے ساتھ ریلیشنز بھی رکھ رہے ہیں سب کے ساتھ دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان کا میری سٹری میڈیا میں بلکل بھی یہ نیوز نہیں دکھایا جا رہا ہے کیونکہ ترکی کو لے کر سب سے آدھا اگر لوگ پادل ہوئے پڑے تو انڈین سب کانٹینٹ میں انڈین سب کانٹینٹ کے اوپر آر مسلم انڈیا پاکستان مانگلہ دی سری لنکا یہاں کے اگر آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو ترکی کو لے کریں ان کے اندر کافت کافی ایک روحانی پیار ہے وہ روحانی آپ کو پتا ہوگا پیار مسلم اممہ خلافت فلانہ بہت ساری ہسٹری اس کے پیچھے تو اس وارے میں آپ پڑھیں آپ کو پتا چل جائے گا تیب وردگان کو یہ مسلم اممہ کا لیڈر ڈیکلیر کر چکے ہیں اور یہ سوستے کی تیب وردگان لیڈ کریں گے مسلم اممہ یہ وہ پرانی جو ایمپائر اوکٹوپن ایمپائر وہ سب مطلب ان کے بہت ساری ان کے چیز دیماک میں چیزیں چلتی ہیں اسپیسٹل انڈین سب کانٹینٹ مسلمان آپ کو پتا ہوگا یہ سب سے زیادہ پاگل یہی پر رہتے ہیں ان کا رییکشن ہر چیز پر آ جائے گا یہ عربوں کو بھی گالی دینے لگیں گے یہ عجیب عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں اگر سعودی عرب میں مندر بنے گا تو یہاں کے مسلمانوں کا زیادہ رونا رونا شروع ہو جائے گا ایمین عرب کے مسلم کو کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن یہاں کے مسلمانوں کا رییکشن آئے گا اور وہ آپ رییکشن دیکھ سکتے ہیں سوسل میڈیا پر ہی رییکشن دیکھے گا ایسے تو نہیں دیکھے گا رییکشن کہاں دیکھے گا کسی مولانا کے ویڈیو کے نیچے آپ کو دیکھ جائے گا کئی جگہ جو مسلم گروپس ہیں وہاں پر ان کے ویڈیوز رییکشن سامنے آ جاتے ہیں تو وہ ایک اصلیت سامنے آ جاتی ہے اور اس ویڈیو میں مطلب میڈم نے بہت اچھے سے کلیریفائی کیا کہ بھائی پاکستان کے لوگ کیا کریں گے ماتم منائیں گے کریں گے کیا تو یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے دوستو جب مطلب طیعہ وردگان اسرائیل کے پریسیڈنٹ کا ویلکم کریں گے ٹرکی میں تو پھر میں دیفنیٹلی وہ رییکشن دیکھنا چاہوں گا پاکستان بھارت بھارت غلط اس کی مسلمانوں کا کیونکہ یہ طیعہ وردگان کو بلکل مطلب خلیفہ گھوزت کر ہی چکے تھے ان کے حساب سے وہ ہی کھلی پاتے تو اب اس طریقے سے ان کا کٹا ہے کہ مطلب خود ہی مجھ آنے والا ہے وہ رییکشن دیکھنے لائک ہوگا پاکستان کا میری سٹریم میڈیا پاکستان کے بڑے بڑے لیڈرس ٹوپک پر کچھ بھی نہیں بولنا ہے ان کو تو بس تائیب اردگان نے جو ایک سریعیل بھیجا تھا اردگل اسی کا اردو ورزن دیکھ کر یہ بس وہ ہی پاگل بنے ہوئے پڑے وہاں پر اسرائیل کے ساتھ بھی رشتے کر رہا ہے اس کو بھی اپنی دیش کی اکنومی ارثی مباستہ صدار نہیں ہے تو وہ اپنا فائدہ دیکھ رہا اور یہاں کے لوگوں کا بس یہی لولی پاپ دے دیا کہ بھائی اسرائیل کو آپ کنٹری ہی کنسیڈر نہ کریں پاکستان کی بات کروں پاکستان ایک ایسا دیش ہے جو اسرائیل کو سبسکرائب کریں بڈیو